آج کی جو جنرمہ کام کر رہے ہیں وہ کریں گے اسٹک ورک پہ اسٹک جیسے کی اپنے ہمیں نام کرتا ہے اسٹک نا آٹ آٹ ککشہ اسٹک ورک ورک ملک ڈیویزن اسٹک ملک آٹ آٹ ڈیویزن آٹ ککشہ اسٹک ورک ایک بہت ہی اچھی پدیتی ہے اسٹرولوجی کے اندر جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پوری اسٹرولوجی میں کون کون سے پلانٹ اور کون کون سے بھاو مہتبکون بھومی کا نبا رہے ہیں سٹینٹ فول اور ویک طریقے سے اچھے ریزرٹس پردان کر رہے ہیں یا ویک ریزرٹس پردان کر رہے ہیں اس کو جب ہم اسٹرولوجی کے مادیم سے اور واستو کے مادیم سے آپ اس پر کنیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سن میں آ جاتا ہے وہاں سے کہ ہمارے لیے کون کون سی دشائیں اور ان دشاؤں میں رکھا ہوا سمان ہمیں کنیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا ہمیں فل دے رہا یا نہیں دے رہا یہاں ہم نے بات کرتے ہیں کہ دس بنجلی عمارت کے اندر ایک جیسی پل ہر ایک کے بلڈنگ کے اندر ہر ایک کے لیے الگ الگ فل اب یہاں بات کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کے لیے تو ساؤت میں رکھا ہوا پانی بھی کام کرتا اور کئی لوگوں کے لیے ساؤت میں رکھا ہوا چولہ بھی کام نہیں کرتا اور کئی لوگوں کے لیے نورت کے اندر رکھا ہوا چولہ بھی کام کرتا اور کئی لوگوں کے لیے نورت میں رکھا ہوا پانی بھی کام نہیں کرتا اور کئی لوگ بولتے ہیں ویسٹ کے اندر گاڑا میں تناؤ تو کئی لوگ ویسٹ کے اندر گاڑا منا کے بھی سکھی ہیں یہاں فرق پڑی جاتا ہے یہاں یہ فرق پڑی جاتا ہے کہ ہمارا جو اسٹک ورگہ ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کون کو اسے پلانٹس کو ڈینوڈ کرتا ہے کس طریقے سے ڈینوڈ کر رہا ہے اور ان کی کیا ویلیوز ہمیں دی رہا ہے یہاں اس کا فرق پڑی جاتا ہے اسٹرک ورگ ایک پڑھنا لی ہے اسٹرولوجی کی جو آٹھ ڈیویزنز میں اسی گھرہ کے آٹ ڈیویزنز کر کے اور اس کے اندر سارے گھرہ اور لگن اپنے اپنے انکر دیتے ہیں وہ کیسے بنتی ہے اسٹرک ورگہ that is not the subject for today وہ ہم آگے جا کے سیکھ لیں گے اسٹرک ورگہ بنتا کیسے کیونکہ اسٹرک ورگہ ہر software ready made بنانے کے دیتا ہے we will learn it how it is to be make manually اس کا کیونکہ importance یہ ہے جب آپ کو یہ بچھل جاتا ہے کہ اسٹرک ورگہ بنتا کیسے تو آپ کی اس کی نیٹی گریز بھی بچھل جاتی ہیں وہ بہت ہی پورٹٹ ہے تو آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ یہ جاننے کے لیے نہیں ہے کہ اسٹرک ورگہ بنتا کیسے آج کا سفر ہمارا یہ جاننے کے لیے ہے کہ اسٹرک ورگہ کام کیسے کرتا ہے یہ جاننے کے لیے ہے اسٹرک ورگہ اچھا مجھے یہ ایک بڑھ انڈرسٹینڈ کرنا آپ لوگوں سے آپ میں کوئی ایسا وقتی جس کو راشیوں کا بلکل گیان نہیں ہو اور ان کی ڈائرکشنس کا بلکل گیان نہیں ہو آپ میں کوئی ایسا وقتی سر نہیں باونہ جی نے بولا مجھ کو راشیوں گیان نہیں ہے اور اور میں جنرین اکلٹ اس جس سٹاٹڈ ویڈیو پیرانہ 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 تو ہمارا کام ہو جگا anybody else جی سر مجھے نہیں پتا سبیل جی آپ کو بھی نہیں پتا سر مجھے بھی نہیں پتا دیوانی شاہ جی آپ کو نہیں پتا نہیں سر اچھا چلو ٹھیک اچھا اب بارہ ہی ہمارے بھاو ہوتے ہیں تو ہر بھاو کے اندر ایک راشی ہوتی ہے بھاو ہاؤس بولویں بھاو بولیں گھر بولیں کھانا بولیں ایک ہی بات آیا اب بارہ ہاؤسز کے اندر یا بارہ بھاو ہو گئے بارہ ہی راشی آتی ہیں ہر راشی کا اپنا ایک ترکون بنتا ہے کیسے